آگے سبق دیکھئے بھئے اگلے اشعار میں یاد رکھئے بعض کتابوں میں ہے وَتُوزْخِ فَتِيطُ الْمِلِ اور بعض میں اگلا شیر پہلے ہے وَتَعْتُ بِرَخْسِن یہ مقدم ہے اور وَتُوزْخِ مُؤَخْر تو یہ ترطیب درست کر لیں بھئی وَتُوزْخِ پہلے آئے گا اور وَتَعْتُ بِرَخْسِن غیر شخصن یہ اس کے بعد آئے گا شیر بھئی یہ کتابت کے غلطی ہے یہاں اس کتاب کے اندر جس نصفے میں یہ وَتَعْتُ وَلَا شِعر پہلے ہے وَتُوزْخِ فَتِيطُ الْمِسْكِ فَوْقَ فِرَاشِهَا نَعُومُ الزُّحَا لَمْ تَمْتَطِقًا تَفَضُّلِ ان راولتر اپنی عاشقہ کے خسن و جمال اور اس کی صفات کو ذکر کر رہا ہے بھئی اور گزشتہ اشعار میں آیا تھا کہ وہ اپنی ہیرن جیسی گردن کو ظاہر کرتی ہے جب وہ جب وہ اس کو سیدھا کرے تو بڑی معتدل ہوتی ہے نہ زیادہ طویل نہ چھوٹی اور وہ زیور سے خالی نہیں ہے اور وہ ظاہر کرتی ہے اپنے ایسے پورے بال جو کمر کو زینت بخشتے ہیں گہرے سیاہ ہیں اور گھنے ہیں جیسے کہ خوشوں والی خجور کے خوشے ہوتے ہیں اور اس کے بالوں کی جوڑے جو ہیں وہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں اور وہ جوڑے چھپ جاتے ہیں بٹے ہوئے اور کھولے ہوئے بالوں کے اندر وہ کشفن لطیفن اور وہ ظاہر کرتی ہے پتلی کمر کو یا پہلو کہہ لیں جو بھی آپ ترجمہ مناسب سمجھیں کشفن ویسے پہلو کو کہتے ہیں اور خوبصورت پہلو یا خوبصورت کمر جیسے کہ وہ چمڑے کی بٹی ہوئی لگام ہوتی ہے باریک اس کی طرح اور ایسی پندلی ظاہر کرتی ہے جیسے کہ سیراب کے ہوئے نرکل کے پورے ہوتے ہیں المزللی جن کو سیدھا اور ہموار کیا گیا ہو آگے دیکھئے بھائی اس کا معنی ہے چاشت کا وقت کرنا چاشت کے وقت میں داخل ہونا سمجھ میں آئی بات بھائی بھائی آج کل ہم ہمارے ہاں تو سین کھانے رائد ہیں ایک ناشتہ ایک دوپہر کا کھانا ایک رات کا کھانا قدیم طریقہ یہ نہیں تھا بھائی قدیم لوگ جو تھے وہ صبح صبح کام کے لیے کھیتوں کی طرف یا جنگل کی طرف لکھ رہے ہیں کٹھی کرنے یا جانور چرانے جو بھی کام ہوتا اس کے لیے صبح صبح نکل جاتے ہیں اندھیرے میں اور پھر یہ چاشت کے وقت یعنی سورج جب کچھ بلند ہوتا تھا یوں آج کل کے ساتھ سے یوں سمجھے آٹھ بجے اس کے لگ بھگ ان کی واپسی ہوتی تھی یا نو بجے کے لگ بھگ اور اس وقت دن کا کھانا تیار ہوتا تھا تو یہ وہ چاشت کا کھانا یہی ناشتہ یا دوپہر کا کھانا نہیں بلکہ کیا ہوتا تھا یہ چاشت کا کھانا اور اس کے بعد پھر مغرب سے قبل ہی مغرب سے قبل ہی رات کا کھانا کھا لیا جاتا تھا جی تو یہ تو تھے یہ وہ چاشت کا وقت بھئی ادھائیو تھے چاشت یہ وقت میں داخل ہونا فتیت المسک فتیت کہتے ہیں بھئی ٹکڑے اور ذرات کسی چیز کو چورا چورا کر دیا جائے چھوٹے ٹکڑے کر دیا جائے وہ فتیت کہلاتے ہیں فتیت مسک مسک بھئی وہ قیمتی خوشبو جس کو آپ مشک کہتے ہیں انتہائی قیمتی خوشبو وہ ہے فوق فیراشیہ فیراش بچھونے اور بستر کو کہتے ہیں نعوم 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 مبالغہ ہے نائم کے اندر سونے والا تو یہ اسی میں مبالغہ ہے نعوم خوب سونے والا تو یہ فعول بمانے فائل کے ہے اور جب فعول بمانے فائل کے ہو تو مذکر اور مونس دونوں کے لئے یقصہ رہتا ہے تو یہاں نعوم الزحا عشیقہ کی صفت بیان ہو رہی ہے وہ مونس ہے لیکن نعومت تانی ملائی گئی کیونکہ یہ دونوں کے لئے اسی طرح استعمال ہوتا ہے فعول جب کس معنی میں ہو فائل کے معنی میں اچھا آگے پھر الزحا چاشت کا وقت لَمْتَنْتَطِقْ انتتفہ یانتتفہ کے معنی ہے کمر بند باندھنا یہ خادمائیں اور باندیاں جب کام وغیرہ کام کاج کرتی تھیں تو کام کاج میں آسانی کے لئے کمر پر ایک کپڑا وغیرہ یا کوئی چیز باندھ لی تاکہ کپڑوں سے کام میں حرج نہ ہو کام آسانی سے ہو سکے وہ ہے انتتاق بھائی بات سمجھ میں آگئی بھائی کمر بند باندھنا تفضل تفضل یہ پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے کیا معنی جے کیا لفظ گزرا تھا پہلے جے کیسے تھا کس طرح تھا وہ شیر ہاں دیکھئے اب آپ پر پڑھانے بیٹھے ہوں تفضل کا لفظ آئے اور آپ طلبہ کو شیر بھی سنا دیں کہ دیکھو امرو القیف نے بھی اللہ سے استعمال کیا ہے یہ متفضل اسی سے ہے بھائی تفضل کا کیا معنی ہے جے وہ کام کاٹ کے لیے ہلکے کپڑے پہننا بھائی فضلہ وہ جو لباس ہے ہلکہ پھلکہ وہ ہے فضلہ اور وہ پہننے والا متفضل اور وہ پہننا تفضل کہ مشک خوشبو کے ذرات جو ہیں وہ اس کے بچھونے پر موجود ہو اس کے بچھونے پر ہوتے ہیں نعوم الزحہ خوب سونے والی ہے چاش کے وقت تک لم تن تتقن تفضل یہ عن بمانے بعد کے ہے عربی میں کبھی کبھار عن کس معنی میں آتا ہے بعد کے معنی میں تو یہاں بعد کے معنی لم تن تتقن بعد تفضل اور اس نے ہلکے پھلکے کپڑے پہننے کے بعد کمر بند نہیں باندھا لم تن تتقن اس نے کمر بند نہیں باندھا بعد تفضل کس کے بعد ہلکے پھلکے کپڑے بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میری عشیقہ بڑی ناز و نعم میں اس کی پروری شوئی ہے اس کے پاس ہر طرح کی آسائشیں ان کے پاس ہیں اور خاد کام کرنے والی خادمائیں موجود ہیں اسے کام کاج کی کوئی حاجت نہیں اس صبح دیر تک آرام سے سوئی رہتی ہے کام کاج کیلئے اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اسے اور نیز پھر جب وہ ہلکے پھلکے کپڑے پہن بھی لے تو بھی کمر بند کام کاج چونکہ اس کو کرنا نہیں پڑتا اس لئے اسے کمر بند باننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بھئی یعنی خوب عیش و عشرت والی سکون اور اسمینان اور خادماؤں والی مال و دولت والی زندگی اس کی ہے وَتُسْحِ فَتِيقُ الْمِسْكِ فَوْقَ فِرَاشِهَا نَأُمُ الزُّوحَا لَمْتَنْ تَتِقَنْ تَفَضُّلِ اور وہ چاش کے وقت میں داخل ہوتی ہے اس حال میں کہ مُشْخُشْبُو کے ذرات اس کی بستر پر ہوتے ہیں نَأُمُ الزُّوحَا وہ چاش کے وقت تخوب سونے والی ہے لَمْتَنْ تَتِقَنْ تَفَضُّلِ اور اس نے ہلکے پھلکے کپڑے پہننے کے بعد کمر بند نہیں باندھا تو بازوں نے یہ معنی کیا کہ مُشْخُشْبُو کے ذرات اس کے بچھونے پر ہوتے ہیں یعنی وہ بڑی عیش و نعمتوں میں اور خشبوں میں رہنے والی ہے اور ان کے ہاں خوب مال کی ریل پیل ہے جبکہ بازوں نے شارحین فرماتے ہیں کہ معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے بچھونے پر خشبو کے ذرات ہوتے ہیں بلکہ ویسے مطلعانہ مقصد یہ ہے کہ وہ بڑی ساپ ستری اور پاکیزہ ہے اور اس کے بدن کی مہک اور خشبو اس کے بچھونے سے بھی آتی ہے جس سے پتہ چلتا یہ بڑی ساپ ستری اور پاکیزہ رہنے والی ہے تو یہ اس کی اپنے بدن کی خشبو ہے جو اس کے بچھونے سے آتی ہے اس کو شاید ذکر کر رہا ہے بھئی خشبو کے ذرات سے اور کوئی علیدہ خشبو مراد نہیں ہیں وَتَعْتُ بِرَخْسٍ غیرِ شَسْنِ كَأَنَّهُ أَثَارِعُ زَبِين اَوْ مَسَابِكُ اِسْحِلِ تَعْتُ عَتَائِعَتُ کے معنی ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو پکڑنا رَخْسٍ رَخْس کہتے ہیں نرم و نازوک کو بھئی رَخْسُن اور موصوف محضوخ ہے بَنَانِ رَخْسٍ بَنَان کسی کہتے ہیں پورے بَنَانِ رَخْسٍ نرم و نازوک پورے یعنی انگلیاں مراد ہیں غیرِ شَسْنِ شَسْن کہتے ہیں خُرْدَرَا اور موٹا خُرْدَرَا اور موٹا اَثَارِعُ عُزْوَدْ اَثَارِعُ جَمْعَ ہے اُسْرُوع کی اور اُسْرُوع کہتے ہیں کینچوہ لکھا اس کا مانا یہ کوئی کیڑا ہے جو گیلی جگہ پر یا گیلی ریت میں ملتا ہے گیلی ریت میں ہوتا ہے اور سفید رنگ کا سفید رنگ کا یہ انگلے کے مثل اور سر اُسْرُق ہوتا ہے اور بڑا ہی نرم و نازوک ہوتا ہے عرق عورتوں کی انگلیوں کو نرم و نازوک اور ہموار ہونے میں اس کے ساتھ تشویح دیتے ہیں بڑا ہی نرم و نازوک اور ہموار کیڑا ہے سرخ رنگ کا اس کا سر ہوتا ہے بڑی اَسْارِعُ زَبِيُن اور زَبِيُن زبِيُن کسے کہتے ہیں ہاں ہیرن کو کہتے ہیں لیکن یاد رکھئے یہاں یہ جگہ کا نام ہے بڑی جگہ کا نام ہے مقام زبیع کے اَسْارِعَ جو ہیں اَوْ مَسَاوِيكُ اِسْخِلِي مَسَاوِيكُ جمع ہے مِسْوَاق کی اِسْخِل یہ کوئی درخت ہے خاص قسم کا جس کی مِسْوَاقیں بڑی سیدھی ہموار ہوتی ہیں بڑی سیدھی اور ہموار تو اس کا نام ہے اِسْخِل وَتَعْتُو بِرَخْسٍ غَيْرِ شَسْنِ كَأَنَّهُ اَسْارِعُ زَبِين اَوْ مَسَاوِيكُ اِسْخِلِ اور وہ میری عشیقہ جو ہے تَعْتُو بِرَخْسٍ وہ چیزوں کو پکڑتی ہے بِرَخْسٍ بِبَنَانِ رَخْسٍ کس کے ساتھ نرم و نازو پوروں کے ساتھ نرم و نازو کنگلیوں کے ساتھ غیر شخص جو موٹی اور خُردری نہیں ہیں جو موٹی اور خُردری نہیں ہیں كَأَنَّهُ اَسْارِعُ زَبِين گویا کہ وہ تو مقامِ زبی کے کینچوے ہیں بھئی اَسْارِعِ کینچوے معنی لکھا ہے شارحین نے بار علی کوئی چیڑا ہے میں نے بسلا دی آپ کو بھئی جیسے مقامِ زبی کے کینچوے ہوتے ہیں اس طرح کی انگلیوں کے ساتھ وہ چیزوں کو اسحیل درخ کی مسواقیں ہیں یعنی اس کی عملیاں اسحیل درخ کی مسواقوں کی طرح بلکل سیلی اور ہموار ہیں بھئی معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی وَتَاتُو بِرَقْتِن غیرِ شَسْنِن كَأَنَّهُ اَسْارِعُ زَبِين اَوْ مَسَاوِي کو اسحیلی اور وہ چیزوں کو پکڑتی اپنے نرمو نازک پوروں کے ساتھ جو کہ موٹے اور پھردرے نہیں ہیں کان نہ ہوا سارے اور گویا کہ وہ مقامِ زبی کے کینچوے ہیں اور مصابی کو اسحیلی یا اسحیل درخ کی مسواقیں ہیں اَوْ زِعُ الظَّلَامَ بِلْعِشَائِ كَأَنَّهَا مَنَارَةُ مُنْسَا رَاہِ بِمْ مُتَبَتِّلِ اَزَا عَيُزِعُ اس کا معنی ہے روشن ہونا بھی اور روشن کرنا بھی اَزَا عَيُزِعُ اور آگے اَزْظَلَامَ ظَلَامَ کہتے ہیں اندھیرے کو بھئی اور یہ مفہول آ رہا ہے معلوم ہے یہاں توضیع کس معنی میں ہے متعدی ہے روشن کرنا روشن کرنا عیشہ عیشہ سے عیشہ کا وقت مراد ہے كَأَنَّهَا مَنَارَةُمْ اُمْسَا مَنَارَةُ اونچی جگہ جہاں پر چراغ جلاتے ہیں روشن کرتے ہیں بھئی اونچی جگہ مُمْسَا مُمْسَا اَمْسَا 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 کا معنی ہے یہ شام کے وقت میں داخل ہونا یہ شام کا ہونا اور ایسی سے اس میں مفہول کیا آئے گا مُمْسَا مُمْسَا گردان یاد ہے بھئی جسی سے مُمْسَا یُمْسَا اَمْسَا مُمْسَا اَمْسَا 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 مُمْسَا تو مُمْسَا اس میں مفہول آئے گا اور ذرف بھی مُمْسَا آئے گا ذرف آپ جانتے ہیں مزید کی میں اسی وزن پر آتا ہے جس پر اس میں مفہول آتا ہے اور اسی وزن پر بعض اوقات ان کے مسادر بھی آتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں مفہول آئے گا مفہول آئے گا تو بہرحال تو یہ مُمْسَا جو ہے وہ شام کا وقت مراد ہے بھئی شام کے وقت کو بھی مُمْسَا کہتے ہیں بھئی راہب یاد رکھئے دین اسلام سے قبل یہ دین عیسوی جو تھا یہ حق تھا بھئی حق تھا حضور علیہ السلام سے قبل آخری پیغمبر جو آئے تھے حضور علیہ السلام سے اس قبل یہ دین عیسوی حق تھا اور اس دین عیسوی میں بعض لوگ جو اللہ کی عبادت کا زیادہ غلبہ ان پر شوق غالب ہوتا وہ لوگوں سے بلکل الگ تھلگ ہو جاتے جنگلوں میں جا کر رہتے بلکل لوگوں سے کٹ جاتے اور وہاں پر دن رات وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے ان کو راہب کہتے تھے کیا کہتے تھے راہب کہتے تھے بھئی اچھا تو یہ راہب وہ جو شخص اللہ کی عبادت کیلئے لوگوں سے الگ رہنے والا متبطل تبطل کا معنی ہے کٹنا جدا ہونا راہب متبطل وہ راہب جو لوگوں سے کٹا ہوا ہے بلکل الیدہ ہے جنگل میں رہ رہا ہے دن رات کیا کر رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے میری عشیقہ جو ہے وہ اندھیرے کو روشن کر دیتی ہے بلعشائی عشا کے وقت یعنی میری عشیقہ کا چہرہ اتنا منور ہے جس طرح چراب چمکتا ہے تو رات کے اندھیرے میں بھی جب اس کا چہرہ روشن منور چہرہ ہو تو وہ اندھیرے کو کیا کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے توزیع الزلام بالعشاء عشا کے وقت توزیع الزلام وہ اندھیرے کو روشن کر دیتی ہے بالعشاء عشا کے وقت میں ترجمہ آخر سے ہوگا گویا کہ وہ دنیا سے کٹے ہوئے ایک راہب کے شام کے وقت کا منارہ ہو ترجمہ پہ نظر ہے بھئی دوسرا آخر سے ترجمہ ہو رہا ہے گویا کہ وہ دنیا سے کٹے ہوئے ایک راہب کے شام کے وقت کا منارہ ہو یہ راہب کیا کرتے تھے یہ چونکہ دنیا لوگوں سے کٹ کر جنگلوں میں رہ رہے ہیں اور قدیم زمانے میں تو سفر بڑا دشوار تھا آج کل تو اللہ نے آسانیہ فرما دی آپ کو کئی راہ کو گاڑی میں بیٹھتے صبح مثلا آپ اسلام آباد پہنچ ہیں یا پشاور پہنچ گئے ہیں یا کراچی کے قریب پہنچ چکے ہیں اور حالانکہ یہ سفر پہلے کئی دنوں میں تیہ ہوتا تھا اور کوئی سفر کر نہیں سکتا تھا انتظار کرنا پڑتا تھا کافی سارے لوگ کٹھے ہو جاتے پھر قافلے کی شکل میں نکلتے تھے کیونکہ راستے میں داکوں کا خطرہ ہوتا تھا تو اب تو آسانی اللہ نے فرما دی تو یہ راہ جنگلوں میں رہتے تھے اور وہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا کوئی مسافر بیچارہ کبھی بھٹکتا ہوا راستہ اس طرح آ جاتا تو یہ اس کے لئے چونکہ اللہ کی عبادت کے لئے الگ ہوئے لوگوں کی بھی خدمت کو اپنا فریضہ سمجھتے لوگوں کی مدد کرتے تھے تو یہ شام کے وقت کیا کرتے اپنے جونپلی کے پاک کسی اونچی جگہ پر چراغ روشن کر دیتے تھے تاکہ اندھیرے میں کسی مسافر کو نظر آ جائے اس کو پتا چل جائے کہ یہاں مجھے پانی بھی مل جائے اور یہاں میں رات بھی گزار سکتوں گا اور پھر اونچی جگہ پر چراغ لگاتے تھے تاکہ دور تک نظر آئے اور پھر اس کو خوب روشن کرتے تھے تاکہ اچھی طرح دور سے دکھائی دے اس لئے امرو قیس اپنی عشیقہ کو عام چراغ کے ساتھ تشویر نہیں دے رہا بلکہ اس راہب کے چراغ کے ساتھ تشویر دے رہا ہے جس کو اس نے خوب زیادہ روشن کیا ہوتا ہے تو وہ تاریخی کوئی شاہ کے وقت گویا کہ وہ دنیا سے کٹے ہوئے راہب کے شام کے وقت کا منارہ ہو جس پر کیا رکھا ہو چراغ رکھا رانا یرنو کے معنی ہے مسلسل دیکھنا الحلیم حلیم کہتے ہیں بردبار شخص بردبار شخص یعنی صبر کرنے والا برداشت کرنے والا فبابہ فبابہ کہتے ہیں عشق و محبت کو عشق و محبت کو عزام اس بکررہ اس بکررہ کا معنی ہے لڑکی کا پورے قد والا ہو جانا اس بکررہ کا معنی ہے لڑکی کا پورے قد والا ہو جانا بین دیرعن و مج والی دیرعن یہ بھی قمیز کو کہتے ہیں مج والن یہ بھی قمیز کو کہتے ہیں البتہ دیرعن وہ قمیز جو عورتیں پہنتی اور مج والن وہ قمیز جو کم سن لڑکیاں تھا چھوٹی بچیاں پہنتی دونوں میں کوئی فرق ہوگا کوئی بناوٹ وغیرہ یا کچھ تو جو عورتوں والی قمیز ہوتی اس کو کیا کہتے تھے دیرعن اور چھوٹی لڑکیوں کی ہوتی اسے مج والن اِلَا مِثْلِحَ امروز کہتا ہے میری عشیقہ ایسی ہے کہ اِلَا مِثْلِحَ اس جیسیوں کی طرف بردبار شخص بھی مسلسل دیکھتا رہتا ہے سبابتا عشق و محبت کی وجہ سے ان کا حسن و جمال احسا ہوتا ہے کہ بردبار شخص بھی ان کی طرف یرن مسلسل دیکھتا رہتا ہے سبابتا یہ سبابا یہ مفہول لہو ہے معقول لہو کسے کہتے ہیں جو ماقور فیل کی علت بیان کرے وجہ بیان کرے زارفتہ تعدیبا میں نے اس کی پٹائی کی کیوں کی عدب سکھانے کیلئے تو عدب سکھانا وجہ کی یہاں بھی مسلسل دیکھتے رہتے ہیں کیوں دیکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے سبابتا عشق و محبت کی وجہ سے اذا مسبہ کر رہت جب وہ پورے قد والی ہو جائے بین درع و مجولی درع بین لابسة درع و لابسة مجولی لابسہ کا لفظ یہاں مضاف محظوف ہے دونوں جگہ لابسہ درع کیا مانا درع پہننے والی لابسہ مجول کیا مانا مجول جب وہ پورے قد والی ہو جائے یہ درع پہننے والی ان کے درمیان کہنا یہ چاہتا ہے ان روکر کہ میری عشیقہ جو ہے وہ اپنے پورے قد کو پہنچ گئی اور اب وہ صغیرہ بھی نہیں رہی اور قبیرہ پوری عورت بھی نہیں ہے صغیرہ ہے لیکن قد اس کا پورا ہو گیا ہے تو یہ معنی ہے کہ اس کا قد کیا ہے جب وہ پورے قد والی ہو درہ اور مجول پہننے والیوں کے درمیان تو یہ معنی نہیں کہ ان کے درمیان کھڑی ہو نہیں نہیں معنی یہ ان کے بیش میں ہو گئی یعنی نہ اب یہ درہ پہننے والی ہے پوری عورت بھی نہیں اور نہ مجول پہننے والی ہے صغیرہ بھی نہیں تو یہ پورے قد کو پہنچ چکی ہے اور اس جیسی حسین اور جمیل لڑکیوں کی طرف بردبار شخص بھی مثلسل تکتا ہی رہتا ہے بھئی اس جیسیوں کی طرف دیکھتا ہی رہ جاتا ہے بردبار شخ بھی عشق و محبت کی وجہ سے جس وقت یہ کہ پورے قد والی ہو جائیں بیرا اور مجول پہننے والیوں کے پیچ تسلت عمایات الرجال عن الصبا ولی صف آدی عن ہوا کی بھی منسل تسلت کیا معنی یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے کیا معنی جدا کرنا الگ کرنا عمایات الرجال عمایات جمع عمایت کی اور عمایت کا معنی ہے غوایت غوایت گزرا تھا یا نہیں کہاں گزرا تھا اچھا کیا معنی تھا عشق و محبت کی جو گمراہی ہے بھائیت عمایت بھائیت محبت کی گمراہی سبا بچپنا بھائی بچپنا ایک لحظ گزرا تھا فابا وہ کسے کہتے ہیں مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا اور جو مغرب کی طرف سے آئے اسے کیا کہتے ہیں زبور کہتے ہیں فابا کہاں آیا تھا بھائی پہلا شیر کیا ہے یہ رہی آپ دیکھا ابھی تو چند شیر ہوئے ہیں فائدہ محسوس ہو رہا کہ نہیں ہو رہا یہ جون جون آپ آگے جائیں گے یہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ زیادہ عربی ہوتی پھر آپ کو یہ کتابوں کا لطف آتا لیکن کسی میں طریقہ آپ بتایا نہیں تھا اب تو میں بتا دیا ہے اب تو کوشش کریں کچھ یاد کر لیں ابھی آپ کے تین چار سال ہیں ہر سال آپ دس سے پنگرہ سفے بھی یاد کر لیں نا عربی کے بہت سارے زندگی آپ کے کام آئیں گے عربیت میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکے گا آپ کا یہ عبارت ہر طالب علم پڑھ لیتا ہے لیکن وہ جو آپ کے ذہن میں عربی عبارتیں محفوظ ہوں گی کوئی آپ عربی بولنے میں مقابلہ نہیں کر سکے گا بھئی نہ لکھنے میں مقابلہ کر سکے گا اچھا تو سبا کا معنی وہ ہے سبا اور یہ ہے سبا سبا بچپنے کو کہتے ہیں بھئی فعاد دل کو کہتے ہیں فعاد میرا دل ہوا کی ہوا جے ہاں فاہش یہاں عشق محبت کے معنی میں ہے منص کیا معنی اس کا بھی وہی معنی جدہ ہونا جدہ ہونا یہ تسلط نہیں آیا یہ لحظ کی تو گزرا تھا کہا پر تسلط عمایات الرجال عن سبا جدہ ہو گئیں اچھا بادشارحین فرماتے کہ اس شیر اس پہلے مصرے میں قلب ہے میں نے بتایا تھا قلب کسے کہتے ہیں ایک لحظ کو اٹھا کر دوسر کی جگہ بدل دیتے ہیں تو اصل میں یہ جو عمایات عمایات ہے یہ عن کے بعد ہے قلب ہوا اور وہاں سے اٹھا کر یہاں لیا گیا یہ بادشارحین فرماتے ہیں تو گویا عبارت یوں ہے تسلط الرجال تسلل الرجال عن عمایات السبا جدہ ہو گئے لوگ عن کس سے عمایات السبا بچپنے کی عشق و محبت کی گمرانیوں سے لوگ جدہ ہو گئے کس سے عن عمایات السبا بچپن کی وجہ سے جو عشق و محبت کی گمرانیوں اسے لوگ کیا ہو گئے کہنا یہ چاہتا ہے کہ لوگ بچپن میں عشق و محبت اور اس طرح کی گمرانیوں میں کم سینی کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ گمرانیوں سے کیا ہو جاتی ہے جدہ ہو جاتی ہے الگ ہو جاتی ہے تو یہ معنی تسلط معنی سمجھ میں آرہا عبارت پر نظر ہے دسل الرجال لوگ کیا ہو گئے جدہ ہو گئے بچپنے کی گمرانیوں سے لیکن لیکن میرا دل جو ہے تیرے ان ہوا کی تیرے عشق و محبت سے لئیس ب من سل جدہ نہیں یعنی لوگ جوان ہو گئے بڑے ہو گئے عشق و محبت کی گمرانیوں ان کے دلوں سے دور ہو گئے وہ اپنے دور دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گئے لیکن میرے دل سے تیرے عشق و محبت آج بھی جدہ نہیں ہوئی جبکہ بعض شارعین فرماتے کہ قلب نہیں بلکہ یہ عن کو بعد کے معنی میں لے لیں یہ عن کس معنی میں ہے بعد جدہ ہو گئیں لوگوں کی گمراہیاں جدہ ہو گئیں ان سے بعد کس کے بعد بچپنے کے بعد بچپنہ گزر جا تو اس کے بعد لوگوں سے ان کی گمراہیاں جدہ ہو گئیں لیکن میرا دل تیری محبت سے آج بھی جدہ نہیں ہوا بھئی چلئے بس بھئی حالا ہو المرآن اللہ علم بحقیقت کلام